بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے ہماری ویڈیو کا موضوع ہے خواتین کے چہرے پر چھانیاں اور داگ دبے ناظرین الوپیتھک یا انگریزی دعا سے بہت سی عوام اب کترانے لگی ہے خاص کر خواتین میں تو بہت سی نئی بیماریاں یا مسائل جنم لیتے ہیں اس لئے خواتین زیادہ تار ہومیپیتھک کو ترجیح دیتی نظر آتی ہیں ہمارا آج کا ٹاپک بھی خواتین کے چہرے پر چھانیاں اور داگ دبوں کے حوالے سے ہے اور یہ ہومیپیتھک دعانیاں علامات کے مطابق بتائی گئی ہیں آپ اپنی علامات کے مطابق ان کا استعمال کریں اللہ کے حکم سے آپ کو انشاءاللہ شفاہ ہوگی دعاؤں کی ترتیب اور علامات دجزیل ہیں سب سے پہلے ہے بیٹ بریس ایکوفیلیم یہ کیل محاصوں کی وجہ سے چہرے پر داگ دبے اور چھانیاں یعنی اگر کیل کو دبا کر نکال دیتے ہیں اور اس جگہ داگ دبا بن جائے تو آپ بیٹ بریس ایکوفیلیم استعمال کریں یہ دعاؤں چہرے کی جلد کو ساف کرتی ہے اس کے بعد ہے سیمی سی فیوگا اگر منسط کی خرابی یا منسط کی بے قیدگی یا کمی بیشی کی وجہ سے چہرے پر چھانیاں اور دبے ہوں تو اس کی بہترین دعاؤں سیمی سی فیوگا تجویز کی جاتی ہے سیپیا اگر عورتوں کے چہرے اور رکھسار پر بورے رنگ کے دھاگ دبے اور چھانیاں ہوں تو ان کے لئے بہترین دعاؤں سیپیا تجویز کی جاتی ہے کالی برومیٹیوم اگر عورتوں کے چہرے پر پیپ والے کیل اور پھینسیوں کی وجہ سے بننے والے نشانات ہوں تو اس کے لئے بہترین دعاؤں کالی برومیٹیوم تجویز کی جاتی ہے یہ دعاؤں کیل مہا سے دھاگ دبوں اور چھانیاں کو ٹھیک کر کے جلد کو صاف کرتی ہے کالی کارب اگر عورتوں کو منصد وقت سے پہلے یا بلیڈنگ کی وجہ سے گالوں اور چہرے پر چھانیاں جو کہ سیاہی مائل ہوں اور دھبوں کے نشانات بن جائیں تو تجویز کردہ دعاؤں کالی کارب ہے نائٹرکیسل اگر عورتوں کے چہرے پر سینہ پر سیاہ دھبے اور چھانیاں ہوں تو اس کے لئے مفید اور تجویز کا دعا نائٹرکیسل ہے جی ناظرین ناظرین آج کی ہم نے مختلف دعائیں چہرے پر دھاگ دھبوں کے حوالے سے بتائی ہیں اور ان کی علامات کے حوالے سے بھی آپ خواتین جو ہیں اپنی علامات کے لحاظ سے دعا تجویز خود کریں اور اس کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ایک بار ہی استعمال کرنے سے آپ کے چہرے سینہ پر یا دسم کے کسی حصے پر چھانیاں ہوں یا آنکھوں کے نیچے حلقوں پر رکسار پر دھاگ دبے ہوں تو انشاءاللہ یہ دعا استعمال کرنے سے آپ کی ساری علامات دور ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ صاف اور رگت بھی انشاءاللہ گوری ہو جائے گی یہ ناظرین کیسے لگی آج کی ہمیاری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام ملتے امید ہے